اسلام علیکم میرا نام امازم اللہ کے اس بی کا مارکٹ آکھ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں لیکس سٹارٹ ویڈ نیوز جو سب سے پہلے امپورٹن نیوز ہے جو سب سے پہلے امپورٹن نیوز ہے پاکستان نے ایک بار پھر سے جو ایک نئے پروگرام کے اندر انٹر ہو گئے یہ ایک شورٹ ٹم پروگرام ہے جو پرانا والا پروگرام تھا پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ نائن تریبیو جو ہے وہ تین تریبیو ساتھ میں ہو جائے لیکن اب جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ اللہ پروگرام جو تھا وہ کینسل آؤٹ ہو چکا ہے اور ایک نئے پروگرام کی طرف ہم آ گئے ہیں تو ایک کافی زیادہ اپٹمیسٹکزم ہے کہ بھائی مارکٹ جو ہے اس سے کافی زیادہ جو ہے مارکٹ کو ایک ٹرگر مل جائے گا فائنلی مارکٹ کو چلنے کے لیے مارکٹ جو ہے وہ اپنا پوزیٹیو مومنٹم کنٹینیو کرے گی اس ٹرگر کے حوالے سے پروگرام کو میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتا دوں کہ کیا ہے جو چیزیں ہمیں آئی ایم ایف نے بولا ہے کرنی کے لیے ایک جو چیزیں انہوں نے بولا ہے کہ گیس اور الیٹرسٹی کی جو آپ کی پرائسز ہیں آپ کو اس کو انکریز کرنا ہے چار روپے سے تقریباً شاید کچھ انکریز کی بات ہو رہی ہے ابھی یہ چیز وہ فائنل نہیں ہوئی ہے بٹ اس کو آپ کو انکریز کرنا ہے دوسرا آپ کو یہ ہے کہ آپ کا انٹرس ریٹ جو ہے وہ شاید بڑھ سکتے ہیں یا جو یہ والا انٹرس ریٹ ابھی جو ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ کے اوپر ہے شاید یہ پرو لانگ کرے اور یہ کافی ڈیسیمبر تک جا ہے نیچے نہ آئے ایک تو یہ چیز ہے کیونکہ وہ آپ کو انفلیشن کے ساتھ اس کو ٹریک کرنا ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ کا ڈالر اور روپی کے جو درمیان جو اس کو فری فلوٹ کرنا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایم ایف کے پروگرام کے بعد ڈالر کے اوپر تھوڑا پریشر آئے گا تو تقریباً ڈو ایٹی سے بھی نیچے آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے بولا ہے وہ آپ کو بولا ہے کہ آپ اپنے سرکیلر ڈیٹ کے جو ایشوز ہیں آپ وہ جو ہیں وہ ریزولف کریں تو اب ایم ایف پروگرام کے جب اگر آپ کا یہ چیزیں ہو جاتی ہیں پروگرام فائنل ہو گیا ہے تو اس سے کون سے سٹاکس ہیں سیکٹرز ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے سکلیگل سٹاکس ہیں ان کے اندر بلکل آپ تیزی دیکھ سکتے ہیں آپ کا پاور جنریشن جو ہے اس کے اندر آپ ایک دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایک پوزیٹیو مومنٹم رہے گا آپ کا جو آئل سیکٹر ہے اس کے اندر بھی ایک جو ہے وہ پوزیٹیو مومنٹم رہے گا اور جو سرکیلر ڈیٹ والے جو سٹاکس ہیں جن کے اندر سرکیلر ڈیٹ پائل اپ ہوا تھا وہ بھی کافی زیادہ جو ہے اس پروگرام کے بعد سے جانا وہ ریزولف ہونے جائیں گے اور لگتا ہے یہ کیونکہ گورنمنٹ ابھی کچھ مہینوں کی ہے اور اس کے بعد جو الیکشن ہونے تو یہ فرحال جو ہیں ابھی اچھے بچوں کی طرح جو ہیں وہ آئی ایم ایف کی باتیں ساری مانیں گے اور اپنی اکانومی کو کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کو الیکشن میں جانا ہے اور وہ ووٹرز کو اپنے بتانا ہے کہ دیکھیں ہم نے کس طریقے سے جو ہے پاکستان کو وہ ڈیفالٹ کے خطرے سے نکالا ہے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کے ٹریڈ نے جو ہے وہ ایک پہلے ہی بہت پہلے ایک تھوڑی ریپورٹ نکال دی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور آج وہ ریپورٹ اور وہ جو باتیں جو اس کے اندر کہی گئی تھی وہ آج سچ ہو رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر دوبارہ سے جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے آئی ایم ایف کے راضی ہونے سے جو ہے وہ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو دوسری فرنڈلی کنٹریز ہیں وہ ان کی طرف سے ہمیں جو ہے فائننسنگ مل جائے گی جو ایک ہمارا میجر ہمارا این تھا وہ یہ ہی تھا کہ جو دوسری کنٹریز ہیں وہ ہمیں فرنڈلی کنٹریز وہ ہمیں سپورٹ کریں تو یہ جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اور اس سے جو ہے پھر کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں ریزولف ہو سکتی ہیں چائنا نے آلریڈی آپ کا جو ہے وہ رول آور کر دیا تھا کمرشل لونز کا اور ابھی آگے مزید بھی جو لونز آ رہے ہیں لگتا ایسی ہے کہ چائنا جو ہے وہ آپ کو رول آور کر دے گا سعودی اور یو ہی جو ہے وہ آپ کو آہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو نیوز تھی that is regarding کہ ای بی آر کے جو انہوں نے بولا ہے کہ آپ کا جو ٹیکس کا جو وہ ہے آہ کلیکشن ہے اس کو بڑھا دیں تو ابھی جس طرح کی پالیسیز آئی ایم ایف نے بتائی ہیں اور جو کر رہے ہیں انہوں نے ایمپورٹ بھی اس طریقے سے کھولی بھی ابھی رسٹکشن ہٹا دی ہے تو لگتا یہ ہی اگر یہ پالیسیز کو یہ برقرار رکھیں گے تو ان کا جو یہ ٹیکس کلیکشن کا جو نمبر ہے یہ اس کو اچیف کر سکیں گے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو تو ایک نیوز سیپ پاکستان سوزوگی سے ریلیٹر کہ انہوں نے اپنا پلانٹ شیٹ ڈاؤن دوبارہ سے کر دیا ہے ان کو تھوڑا سے پرابلمز آ رہے تھے بڑ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب وہ پلانٹ دوبارہ کھول دیں گے کیونکہ اگر ایک دفعہ ایل سیز کا پرابلم سولو ہو جائے گا تو یہ جو ہے پھر پلانٹ نہیں بند کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو تو جو آور آل کی پوزیشن ہے آل جو ہے وہ تقریباً اسی رینج کے اندر گھوم رہا ہے آئی ایم ایف نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ آپ کا جو پی ڈی ایل ہے آپ اس کو بڑھا ہے تو ابھی جو ان کے پیٹرولیم پرائسز جو آئی ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ڈیزل کی پرائسز بڑھ گئی اور پیٹرول کی جو پرائسز تھی اس کو وہی رکھا گیا ہے لیکن پی ڈی ایل بڑھا دیا تھا تو ابھی آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایل یہ لوگ بڑھائیں گے اور اگر یہ ہی انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل پیٹرول کی پرائسز رہی تو تو ہمیں لگتا ہے کہ چار پانچ روپے آپ کے پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھ سکتی ہیں اور اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائسز نیچے آئے یا آپ کے برینٹ اور ڈبیوٹی آئے گی تو آپ کی پرائسز شاید تھوڑی سی نیچے آ سکتی ہیں اور جو ہے مارکٹ کے اندر ایک پوزیٹیو مومنٹم لگتا ہے مارکٹ لگتا ہے کہ فائنلی ایک ٹرگر مل چکا ہے مارکٹ کو اور مارکٹ یہاں سے جو ہے وہ کافی اچھی چل سکتی ہے تو لہٰذا جن سٹاکس کے بارے میں جن سیکٹرس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کے ان کے اندر بائنگ اپورچنٹی بلکل بن رہی ہے اگر آپ لوگ کا کوئی بھی سوال ہو تو پلیز ہمارے سے ضرور شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ